مہاراشتر کے تھانے کے بدلہ پرستھت ایک سکول میں باتھروم میں بچوں کے ساتھ یون اتپرن کیے جانے کا کھلاسہ ہونے کے بعد لوگوں کا گصہ بھڑک گیا اور لوگوں نے بھاری بوال کٹا اس گھٹنا کے ویرود میں اس تھانی لوگوں نے ریلوے ٹریک کو جام کر دیا اور ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ وہاں جمع ہو گئے لوگوں نے ریل روک کو آندولن کر کے سکول پرشاسن کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جس کے بعد بدلہ پور ریلوے سٹیشن پر کئی لوکل ٹرینے روک دی گئیں لوگ آروپیوں کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کر رہے تھے مہاراشتر کے منتری گیریش مہاجن یون اتپرن کی گھٹنا کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے وہاں پہنچے لیکن لوگوں کا گصہ کم نہیں ہو رہا تھا ان کے سٹیشن پرہوستے ہی لوگوں نے فانسی فانسی کی مانگ تیز کر دی لوگوں نے اس سکول میں بھی توڑھوڑ کی جہاں یہ گھٹنا ہوئی اس دوران لوگوں نے پولیس پر پتھر آؤ کر دیا کئی پولیس والوں کو چوٹے آئی ہیں پھر ان کو کابو کرنے میں پولیس کو بھاری مشکت کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی مانگ ہے کہ دوشی پر جلد سے جلد سخت کاروائی کی جائے اور بچیوں کی سرکشہ سنشت ہو ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے مہاراشتر کے اپمکھے منتری دیویندر فڈنویس نے SIT جانچ کا آدھیش دیا ہے فڈنویس نے اس ماملے میں ورش ٹائپیس آئی جی آرتی سنگھ کے نیترطوں میں SIT کے گھٹن کا اعلان کیا ہے پور کی گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے وہاں پر جس پرکار سے دو بچیوں کے ساتھ وہاں کے ایک سفائی کرمی نے ایک پرکار سے ککرم کرنے کا پریاست کیا ہے یہ بہت ہی گمبھیر اس پرکار کی بات ہے اور ہم اس کی بہت زیادہ نندہ کرتے ہیں اور راجعہ سرکار نے اس ماملے میں ایک SIT کا نرمان کیا ہے آئی جی لیول کی مہلہ آدھیکاری کو SIT کا پرمکھ بنایا گیا ہے ہمارا یہ پریاست ہے کہ اس ماملے کی ترنت جاج ہو کر اور چارچڑ بھی جائے اور فاسٹ ٹیک کورٹ میں اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو پیڈیتا ہے ان کو ایک پرکار سے اس میں نیائے مل پائے اس پرکار کا ہمارا پریاست ہو مہین سکول کے پرنسپل ٹیچر اور اٹینڈنٹ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اس ماملے کو لے کر مہارشت کے سی ایم ایک ناد شندے بھی اکشن میں آ گئے ہیں انہوں نے آروپیوں پر فاسٹ ٹیک کورٹ میں ماملہ چلانے کی بات کہی ہے بچیوں کے یون اتپیرن کرنے کا آروپ سکول کے ایک سفائی کرمی پر ہے آروپ ہے کہ اس نے باتھروم میں دو بچیوں کا یون اتپیرن کیا گھٹنا تیرہ اگست کی ہے پولیس نے سترہ اگست کو سفائی کرمی کو ارسٹ کر لیا ہے ابھی باپکوں کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے چار دن بعد بھی سکول پرشاسن اس ماملے پر چپی ساتھے رکھا سب سے پہلے تصویر دکھانا چاہوں گا یہاں پر ابھی بھی جو پریٹرشن کر گئی ہے وہ کافی گھسے میں ہیں اور وہ ریلوے ٹریک پر ہیں لگاتا ہے یہاں پر پولیس سے جو ان کی بات سیت ہو گئی یہ پولیس انہیں سمجھانے کی کوشش کر گئی ہے کچھ یہاں پر لوگ تعلیہ بجا گئے شاید سے کچھ جو بات ہے وہ اب سہمتی پر آ گئی ہے پولیس کوشش کر گئی کہ جو گھسائی بھیڑ ہے اس کو یہاں سے ہٹائے جائے ٹریک کو کھالی کیا جائے لیکن لوگوں میں کافی گصہ ہے یہاں پر کچھ میں ساتھ مہیلائی بھی موجود ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کتنا گصہ ہے آپ لوگ کو اس کوئی اگھٹنا پر کیا کہیں گے آپ لوگ کتنا گصہ ہے آپ لوگ بھاری دیو سالے گونہ داکہ لے اوڑے بھی وہی کا لاؤو شکتو انڈیر تورید کاروی کریں پانچی شکشت ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں فانسی کی بانگ کی جاری دیکھیں لگاتار لوگ صرف یہی یہاں پر ایک بانگ کریں فانسی دی جائے فانسی دی جائے پھوڑا جو ریلے سیشن ہے وہ فانسی کی اس گھوڑ سے یہاں پر گھوڑ جھوٹا ہے پولیس کی بھی یہاں پر ایک ٹیم موجود ہے جو لگاتار ان سے بات کرنے کی کوشش کر گئی میں کوشش کر گئی میں وہاں تک چل سکوں وہاں تک جا سکوں جہاں پر یہ نیگوسییشن چل رہا ہے جہاں پر پولیس جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر گئی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن لوگ کافی غصے میں لوگ جو ہے وہ ماننے کے لئے تیار دیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ پولیس والوں سے باتشت کر رہے کہہ گے کہ ہمیں آج ہی فیصلہ ہونا چاہیے اس معاملے پر آج ہی جو ہے انصاف چاہیے ورنہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر شہر اسے بند رکھیں گے وہ یہاں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک IPS level کے جو ادھکار ہیں وہ کوئی نیتشکے ہمیں بھاکرے ہو تیار نہیں ہے ہم لوگ پاگل ہیں کیا میں آپ کو پاتھیں چاہوں کہ یہاں پر جو بھیڑے وہ بے کبو ہوتی جاگے کیا مانگیں سرکات سے مانگیں میرا میڈیکل ہے میں میڈیکل بند کر گیا میری بیوی نے ایک ہی بات بولا تھا کہ تمہاری بھی بچی ہے وہ جو اسپیٹل میں بچی ہے نا پورے ان کے نا پورے یہ سب ہے نا ان کے ماباپے تھڑے اور ہم کو پاسی مانگتا ہے مطلب دورند مانگتا ہے تیرہ تاریک کو یہ گھٹنا ہوئی کتنا دن ہوا آج سات دن کیا کیا دن گندہ دن گندہ بیٹایا کانڈ ہوئے ہیش میں مہراشتر کے سکول شکچہ منتری دیپک کسکر نے اس پورے ماملے پر اپنی پرتکریہ دی ہے بہت ہی یہ بری گھٹنا ہے اس میں جو ان کے کلاس ٹیچر ہے پرنسپل ہے اور جو آسسٹنٹ ہے سب کو نیلمبیت کیا گیا ہے شالہ کو نوٹیس دی گئی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے پورے ڈپارٹمنٹ کو آج یہاں پہ بلائے ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے چار آئیس آفیسر اور پرنسپل سیکریٹری سب یہی پہ موجود ہے ہم لوگوں نے بہت سٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہے کہ سکیت ساویتری سمیتی ہم نے اپوائنٹ کی تھی جس میں ایک لاکھ میں سے ایٹی ٹو تھاؤزن کمیٹیز بن گئی ہے لیکن مجھے اسے لگتا کہ یہ بھی کافی نہیں ہے اسی لئے جیسے آفیس میں ہم لوگ وشاہ کا سمیتی بنا رہے ہیں ویسے ہی وشاہ کا سمیتی بنانے کا جی آر میں آج ہی نکال رہا ہوں تاکہ جو بڑے بچے ہو جو نووی میں ہیں دس میں ہیں وہ لڑکیا اس میں بھاگ لے سکے اور یہ چھوٹے بچوں کا پروٹیکشن کر سکے اس کے ساتھ ہی جو دیر ہوئی تھی مطلب تیرہ سے سولہ تک کا یہ انسیڈنس ہے اور آٹھرہ کو اس کا ایف آئر ان کے جو پالک ہے انہوں نے کیا تھا تو اس میں بھی بارہ گھنٹے کا جو گیپ ہوا تھا وہ بارہ گھنٹے اس کے بارے میں وہاں کے جو پی آئے ہے ان کو بھی ٹرانسپر کیا گیا ہے لیکن میں اپنے اونریبل ڈیپٹی سی ایم صاحب کے وننتی کروں گا کہ اس کو بھی نیلم نت کیا جائے اس پولیس آفیسر کو بھی شالہ کو تو نوٹیس بجائی گئی ہے اور یہ جو اکشے شندے ہیں اس اکشے کو اکشے 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 تو اکشے کے خلاب سیونٹی فور سیونٹی فائیو سیونٹی سکس یہ سب سیکشن لگائے گئے اگر اس کو پرو کرے تو سارے تیرہ سال کے لیے اس کو سجا ہو جائے گی اس کے لیے بھی میں سپیشل کوڈ میں ہم لوگ جائیں گے اور فاسٹ ریکٹ کوڈ میں اور سپیشل پروسیگیٹر بھی دیں گے وہیں وہیں راشترے بال ادھکار سنرکشن آیوگ نے بھی اس ماملے کا سنگیان لیا ہے بھاراشت کے بدلہ پرکے کے سکول میں بچوں کے ساتھ شوشن کی گھٹنا پر اسکول کا رویہ سمویدنا سے پرے تھا اسکول نے ماملے کو دبانے کا پریاز کیا اس ماملے میں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سممندک پلس تھانے نے یہ تھا سمیں ایف آئی آر درج نہیں کی ہے اس پوری گھٹنا کا سنگیان لیا ہے اب یہ جو سوچنا ہے ہمارے پاس ہیں ان تکتھیوں کو جانچنے کے لیے ایک ٹیم ہم وہاں بھیجیں گے اس ٹیم کے آنے پر ہم اس بارے میں آگے کچھ بتا پائیں گے لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ مہاراشت کے اپمک منتری مہدے نے جو سمبندت تھانہ ہے اس کے ادھیکاریوں کو ہٹانے کا آدیش جاری کیا یہ ہم کو پتا چلا ہے یہ ایک سکاراتمک بات ہے آیوک کی جانچو یا دوشیوں کے ورد پوکسو کی جانچو اگر اس طریقے کے ادھیکاری تھانے میں بنے رہتے ہیں تو جانچ پرفاوت ہوتی ہے میں مہاراش سرکار کے اس نرنے کے لیے ان کو سادھوات دیتا ہوں اور یہ بھی سنشت کرنے کی بات ہے کہ اگر اسکول نے فائی آر کرانے میں ہیلا حوالی کی ہے یا کوئی اور بھی اس میں شامل ہیں تو اس کو کے ورد پوکسو کی دھارہ 19 کے اگر کی سب سے اچھی پولیس یند رہا ہے لیکن جس طرح سے میلاؤں کی پیاتی اچار ہو کوئی تا گینگ ہو آپ دیکھئے کرائیم اس راجی میں بڑھتا جا رہا ہے اور کرائیم کی جمہداری کسی ہوم منسٹری پہ ہے تو مہاراش کی ہوم منسٹری اور ایجوکیشن منسٹری دونوں کو جواب دینا پڑے گا اور میری مکیو منسٹری جیس سے سوال ہے میں نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا لیکن ان کے گروہ منسٹری کہا ہے میں نے ان کا سٹیٹمنٹ آپ کی کسی بھی چینل پہ نہیں دیا اس ماملے میں سائی ٹی جانچ کی بات ہونے اور فاسٹ ٹریک کوٹ میں ماملہ چلنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھانے میں پولیس کو بہت مشکت کرنی پڑی لوگوں کو کابو کرنے کے لیے پولیس نے ہوای فائر کیے اور آسو گیس کے گولی چھوڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر اترنا ان کی مضبوری تھی کیونکہ وہ اپنی بچیوں کی سرکشہ چاہتے ہیں